حدیث میں ذکر ہے کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتے رہیں گے حضرت مسیح معاود علیہ السلام آیاء اسلام تجدید اسلام کے لئے آئے اب قلفاء مسیح معاود اسی کام کو جاری رکھیں گے سوال یہ ہے کہ کیا ان کے وقت میں بھی کوئی مجددین آ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہیے نا جن کی پیشوئی ہے اور آپ جواب دے چکے ہیں اس کا آپ نے فرمایا جب مجدد کی حدیث آئی ہے تو اس وقت پہلے نظام خلافت کے انحتاط کا ذکر ملتا ہے امت میں جب مرکزیت نہ رہے گی جب ایسے حالات پیدا ہوں گے تو اس میں متبادل کے طور پر مجدد نے آنا ہے خلافت کی موجودگی میں کسی ایک حدیث میں بھی مجدد کے ظہور کا کچھ ذکر میں نہیں پڑھا کبھی سمجھیں اس کو زندہ رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت رکھنے والے بزرگ جن سے خدا بھی تعلق محبت رکھتا ہے اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے یہ مجدد کا تصور ہے اور اپنے زمانے کے رائج ایوب کی کو وہ کقالہ کمہ کرتے ہیں ان کے خلاف ایک جہاد شروع کرتے ہیں اور بعض غلطیاں جو رہ پا جاتی ہیں ان کی اصلاح کرتے ہیں اس طرح یہ اندہری راتوں میں جلنے والی شمع ہیں یہ بہت بڑی روشنیاں بھی ہیں تو عالمی حسیت کی نہیں ادگید محول میں وہ اپنا کام دکھاتی ہیں اور اندھیروں کا اجازہ کرتی ہیں لیکن خلافت عالمی ہے اول تو یہ فرق بڑا نوائی ہے حضرت ابوبکر سارے عالم کے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ علیہم یہ بھی کل عالم کے خلیفہ تھے یا نہیں یا اس وقت چین میں کوئی اور خلیفہ بنا ہوا تھا ایک تھا صرف جو کل عالم عالم اسلام کے نظام کا مرکز اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ تھا کوئی ایک مجدد دکھائیں مسیحوں سے پہلے جس نے یہ کردار ادا کیا ہو ایک مجدد اسندوستان میں ہے ایک ماوران نہر میں رونما ہو جاتا ہے ایک افریقہ میں ہوتا ہے ایک سنیوں میں مجدد بنا ہوا ہے ایک شیعوں میں امام کے طور پر مجدد ہے اس وقت کا تو کوئی عالمی مجدد دکھائیں تو سی تو اس سے پہلے ظاہر ہوا ہو عالمیت حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو نصیب ہوئی ہے کیونکہ آپ کل عالم میں اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے آئے اور امام مہدی کے طور پر ہندوستان کے امام نہیں تھے افریقہ یا پاکستان پاکستان تو تھا ہی نہیں چین جاپان کے نہیں تھے کل عالم کے امام بنائے گئے تھے جبکہ اس سے پہلے کبھی کسی مجدد کو کل عالم کا امام نہیں بنایا گیا اور اس حیثیت سے آپ کا خلیفہ بھی جب تک یہ خلافت دنیا میں جاری ہے اسی مرکزیت کا نمائندہ ہے کل عالم کا ہے اور آپ گواہ ہیں سو سال سے اوپر گزر چکے ہیں خلافت نے یہ نہیں کیا کہ یہ نجیلیہ کے خلافت ہے یہ فلا ملک کی ہے یہ فلا ملک کی ہے تمام دنیا کا ایک ہی خلیفہ ہے تو یہ جو خلیفہ ہے اس کے ہوتے ہوئے مجدد کیسے آئیں گے اگر آئے تو خلاف نہیں آسکتے آئے تو مقامی طور پر کچھ روشنیاں پیدا کرنے والے بزرگ ہو سکتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے ان کی وفات کے بعد لوگ ہیں بڑا مجدد تھے کیونکہ ایسے مجددی گزرے ہیں جنہوں نے ساری عمر دعویٰ کیا ہی کوئی نہیں نہ ان کی زندگی میں ان کو مجدد کہا گیا وفات کے بعد لوگ نے کہا بڑا کام کیا تھا ضرور مجدد ہوں گے زمانہ بھی وہی ہے یہ مجددی تو خلافت کی راہ میں ہائل ہی نہیں نہ ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے اللہ کی طرف سے کیونکہ جو مرکزی نظام وہ قائم کرتا ہے اس کو اس طرح منتشر کرنے کے لئے کوئی حرکز خوضہ تعالیٰ تقدیر جاری نہیں کر سکتا اور اب حدیث سنیں آہم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرماتے ہیں پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر مجدد وہ حدیث کے الفاظ ہیں ملوکیت ہوگی پھر ظالم ملوکیت ہوگی پھر جب مسیح مہود تشریف لائیں گے ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْ حَجِ النَّبُوَا کہیں مجددید کا اس کے بعد ذکر اشارتاً بھی نہیں ملتا کئی دفعہ میں لوگوں گے چونکہ لاکے دکھاؤ تو صحیح کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے بعد بھی مجددید جاری ہوگی اس کا کوئی ذکر کہیں دکھا دو اور جب خلافت دوبارہ قائم ہوگی وہاں یہ کوئی نہیں فرمایا کہ مجددید اسی طرح جاری رہے گی ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْ حَجِ النَّبُوَا حضرت مسیح مہود علیہ السلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی اپنی خلافت جو ہے وہ کہتے ہیں ایک ہزار سالہ دور ہے اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی یہ تو صالح خلافت قطیت قطیت کے ساتھ وہ ہے جس کے مجدد مسیح مہود علیہ السلام گواہ بن گئے ہیں کہ ہزار سالہ دور میں تو یہ میری خلافت کا دور ہے اس لئے اس میں شک نہ کرنا تو عمر نو جو مسیح مہود علیہ السلام کو ملی ہے ان معنیوں میں بھی ملی ہے سمجھ گیا؟ سمجھ گیا؟ سکتہ کے الفاظ بھی آتی ہیں کہ اس کے بعد پیر یہ کہہ کر خاموش ہو گئے پھر اس کے آگے بات نہیں کیا گئے یہ بھی حدیث میں سمجھ سکا تھا پھر آپ نے کلام بند کر دیا